السلام علیکم ناظرین میں ہوں سمیولہ بنگلزی اور آپ دیکھ رہے ہیں انسپیر بلوچستان انسپیر بلوچستان کی پہلی ویڈیو میں آپ کو بتا دیں گے کہ بلوچستان کے اندر تعلیم کے لیہاں سے کون سے ادارے بحث ہے اور اس دنیا میں صرف والدن ہی وہ وستی ہے جو چاہتے ہیں کہ میرے بیٹے آگے بڑھیں اور آگے بڑھنے کے لیے ان کو اچھے اعلیٰ تعلیم دلوانے کے لیے آپ کو اچھے انسٹیوشن میں ایڈمیشن کروانا ہوگا ادروائز گلی محلوں میں آپ کو اسکول ملیں گے ادارے ملیں گے ان کا پروڈیکٹ ویلن گوڈ نہیں ہے سٹینڈرائز نہیں ہے اور اچھے بچے وہاں پر پیدا نہیں ہوں گے پیدا اس فرج میں نہیں ہوں کیونکہ وہاں انوارمنٹ ٹھیک نہیں ہے اور ویل سٹینڈرائز میس ایڈوکیٹڈ ٹیچرز نہیں ہے آج کی ویڈیو میں وہ کونس ادارے جو ایک بچے کی گرومنگ کرے اور بچے کو ایک سوسائچی کے اندر بچے کا رول بھی ہو اور اچھے پوزیشن پر جائیے آئیے ان چلتے آج کی ویڈیو کی جانے پر بلٹسہ ہمیں دیکھا جائے کیلٹس کافی موجود ہے ہر ڈسٹک میں کیلٹ کالج ہے آپ دیکھیں کیلٹ کالج مستنگ سب سے پہلی کیلٹ کالج کیلسفلہ دربت نوشکی پشین اور یوب میں بی آسی کالج بی آسی رزیڈیشن لولائی سب سے ٹاپ رینکنگ میں ہے میرا مشورہ ہے تمام پیرنٹس کو اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے عام سکولوں کی وجہ ان اداروں میں ایڈمیشن لے تو وہ مستقبل کے شاہین بنیں گے اور شاہین بھی وہ شاہین بنیں گے جو خوددار غیر اندمند اقبال کے شاہین بنیں گے اب یہ ادار ہے سب سے اچھے ہیں اگر ان اداروں میں ایڈمیشن نہیں ہوتا تو آپ کوشش کر ایک پاک تورک گویٹے کے اندر موجود ہے بہت آوٹسٹینڈنگ ادار ہے اگر ان اداروں میں ہوتا ہے جسے کیلٹس میں ہوتا ہے ایڈمیشن تو ویلن گوڈ ہر ڈسٹی کے دو دو سیٹے ہر کیلٹ کالج میں آپ ان کو ایڈمیشن وہاں دلوائے ایڈمیشن کی پروسس کیا ہے کہ ایڈمیشن کی پروسس یہ ہے کہ سیونت سکس پاس سیونت گیرہ سال سے تیرہ سال کے عمر ہونے چاہیے بچے کا سکس پاس ہونا چاہیے اور ان کو اچھے اداروں سے تحریح کروائے یہ کوئی سب سے اہم ریزن ہوتے ہیں بچے سیلیکٹ کیوں نہیں ہوتے نمبرز بھی اچھے کمپیٹیشن زیادہ ہیں کمپیٹیشن کی آپ فیلڈ میں آپ نے ان ہونا ہے اپنے بچوں کو اچھے ریزنشل اداروں سے تحریح کروائے جس میں کوئی ٹیم ایک بلچسان ریزنشل ہے اور بھی کافی انسٹیشن موجود ہیں جو تیاری کرواتے ہیں کیلٹس کے لیے بیارسی لولائی کے لیے بیارسی یوب کے لیے بیارسی غزار کے لیے اور مارڈہ کالج ہو گیا کیلٹ کالج مری ہو گیا ملٹری کالج ہو گیا ان اداروں کے لیے تیاری کرواتے ہیں اور ریزنشل ادارے ہیں اپنے بچوں کو وہی ایڈمیشن کروائے اور بچوں کو وہی دیکھ بال بھی ان کی کی جائے اور ان کو ٹیسٹ دروائے ایک بچے کے لیے آپ نے تین چار جگہوں پر اپلائی کرنا ہوگا اگر ایک میں سیلیکٹ نہیں ہوئے تو دوسرے میں سیلیکٹ ہو جائیں گے اگر ان میں بھی نہیں ہوتے نیکس سال پھر اپلائی کرے کوشش کرے کہ ان کو ایک جگہ ایڈجز کریں کاللو میں بھی ہو جائے موسم وہاں ٹھیک نہیں گرمی ہوتا ہے لیکن کوئی ایشو نہیں بچوں کو ایسے اداروں میں اگر آپ ایڈمیشن کروائیں گے تو مستقبل بال کے شاہین بنیں گے اور انہی اداروں سے آپ کے افسران جتنے بھی فوج میں جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہوں گے بڑے بڑے افسرز سارے انہی اداروں سے فارغ التحصیل ہے ملٹی کاللسوی سے اب انہی اداروں میں ایڈمیشن بہت سخت ہے کمیٹشن بہت سخت ہے ہر ڈسٹرک سے ایک ہی بچے دو ہی بچے جائیں گے پر آپ کا بچہ بھی جا سکتا ہے شرط یہ ہے کہ آپ بچوں کو ایک انوارمنٹ دیں ایک ماحول کے اندر ان کو ان کی گرومنگ کریں ان کو فوکس رکھیں کچھ چیزوں پر جس میں انگلیش ہوتا ہے سبجیکٹ سینس ہوتا ہے اسلامیات کچھ یہ جو اہم پیلرز ہوتے ہیں وہ سکس کی کلاس کے جو سلیبس ہوتا ہے اب سلیبس کیا ہے سلیبس یہی سکس کلاسی کا ہی جو چیزیں ہوتے ہیں اور یہ ٹیسٹ اکثر کنڈیکٹ ہوتے ہیں دسمبر جنوری فروری کے مارچ میں بھی اکثر ہوتے رہتے ہیں ایک بار سیلیکٹ ہو گیا اب بچہ سات سال وہاں گزارے گا پانچ سال وہاں گزارے گا تو پانچ سال میں ان کو بتیس ڈسٹرک سے فرینڈس مل جائے گی تعلقات ان کی اچھی بن جائے گیا اور ان کی جو بیس دیکھو ہر چیز کی بیس ہوتی ہے بیس کی بغیر اگر بیس ٹھیک نہیں ہے آپ بچوں کو جتنا تعلیم دلوائے وہ کچھ بھی نہیں ہے اپنے بچوں کی بیس انہی اداروں سے ٹھیک کروائے انشاءاللہ جیسے وہ ایف ایسی وہاں ان کو گزلوائے ایف ایسی شتفار ہو کر ایک اچھے اداروں میں جا کر اچھے یونیورسٹیز میں جائیں کر رینکنگ یونیورسٹیز میں جائیں کر آپ کا نام اور ملک کا نام روشنگ کریں گی اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کچھ بن جائے ادروائز بلیک ان وائٹ میں رہنا ہے مین سیوریج پر سیٹل ہونا ہے آپ نے بچوں کو اگر ان اداروں میں اگر ایمیشن نہیں ہوتا کمپوٹیشن زیادہ ہے تو آپ لوگ کوئیٹے سیٹی کے اندر اچھے اداروں میں داخل کروائے اگر افورڈ کر سکتے ہیں افورڈ نہیں کر سکتے ہیں گورنمنٹ اداروں میں بھی کچھ اچھے ادارے ہیں سارے اچھے ادارے ہیں لیکن ان میں کچھ سٹینڈرائز جو پروائیٹ کلا ایمیشن ان میں دلوائے ان میں ان کا ایمیشن کروائے تاکہ آپ کا بچہ مستقل کے شاہین بنے اقبال کے شاہین بنے کیونکہ ہر فرد ہے ملٹ کی مقدر کا ستارہ آپ کا بچہ بھی مقدر کا ستارہ ہے وہ بھی بہت کچھ کر سکتا ہے پروڈیکٹیف بن سکتا ہے کریٹیف بن سکتا ہے تب جب انہی اداروں میں ان کا بولشنگ گرومنگ اور ان کی ایجوکیشن وہاں سی ہوگی تو ایک مستقل بن جائے گا اور آپ کا اور آپ کی بچے کا بچوں کے تو کوشش کریں اپنے بچوں کو انہی داروں سے تعلیم دلوائے اگر انہی داروں میں سے نہیں ہوتا کوئی ایشو نہیں اور اگر افورڈ کر سکتے ہیں ہمیں گل سے تعلق آئے ہوگا تو اپنے بچوں کو ہر ایجوکیشن کرنے کے لیے اس سے اعلیم اصل کرنے کے لیے اگر ایڈمیشن نہیں ہوتا آپ سلامات بیجے لاہور بیجے ابتاباد بیجے پشاوار بیجے تاکہ وہ ایک ماحول دے کے ایڈاپٹ کر سکے اور کچھ بن جائے اپنا رکھی خیال تینکس فوروچنگ جزاک اللہ